ڈاکٹر جے شنکر صاحب نے ٹیروریزم ان کو سپوکسمن کہا کہ ہی سپوکسمن آف ٹیروریزم اور انہوں نے اس کے جواب میں کہا جائے تو بلاول بھٹو نے کہا کہ آپ ٹیروریزم کو سیاسی ایک مائلیج کے لیے استعمال کرتے ہیں بلاول بھٹو صاحب کی جو کی اس میں چیزیں تھی انہوں نے کہا کہ میں خود میری فیملی جو ہے وہ ٹیروریزم کا شکار ہے ان کی والدہ جو شہید ہوئی تھی ٹیروریزم میں اس لیے انہوں نے اس پہ کہا پھر انہوں نے کہا کہ جو بھی مرتا ہے چاہے وہ بھارت میں مرتا ہے تو مجھے اس کا افسوس ہوتا ہے ہیٹیڈ آرگومنٹ میں اس انٹرویو میں خاص کا بلاول بھٹو صاحب پہ بڑے سخت سوالات کیے گئے اور ٹیروریزم کے حوالے سے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو ان کو کلیریفائی کرنا چاہیے تھا تو انہوں نے کل بھوشن یادوں کی کا ذکر کیا بلاول بھٹو صاحب نے سمجھوتا ایکسپریس ٹرین کا انہوں نے کہا کہ وہاں پہ لوگوں کو رہا کر دیا گیا ہے ان کے اوپر کیسز ان کو جسٹس نہیں ملا مرنے والوں کو اور دوسری طرف سے ممبئی اٹیکس کی باتیں ہوئی کساب کی باتیں ہوئیں تو کساب کے کیس کے بارے میں بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ آپ ویٹنسز نہیں پروائیڈ کر سکے اس لیے کیس جسٹیفائی نہیں ہو سکا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کوئسٹن جب واپس آئے ہیں بلاول بھٹو صاحب تو ان سے ایک کوئسٹن ایک جنرلیس نے یہ بھی کیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ اسی طرح پچھلے ماضی کی شکایتیں کرتے رہیں گے تو how we will move forward forward کس طرح جائیں گے اور آج یہ واقعی بات یہ ہے کہ ہم forward کس طرح چلیں گے اور ایک میرا جو personal question ہے سارے اس trip کے بعد question یہ ہے کہ اس وقت پاکستان بھارت کے relationship کو ٹھیک کرنے کی ضرورت سب سے زیادہ کس کو ہے بھارت کو ضرورت ہے پاکستان سے relationship ٹھیک کرنے کی یا پھر پاکستان کو ضرورت ہے کہ بھارت کے ساتھ relationship ٹھیک کیا جائے یہ trade کیا جائے اس وقت financial crisis کس ملک کے اندر ہے اس وقت اس وقت ہر فرد واحد کے زبان پر کیا ہے کہ ہمارے ٹینکوں کو زنگ لگ چکا ہے ہمارے پاس جنگ کے لیے ڈیزل موجود نہیں ہے بلکہ ہمارے امیر المومنین عمران خان صاحب نے بھی اگلے دن فرمایا ہے کہ باجوا صاحب ان کے سامنے اس طرح ذکر کرتے رہے ہیں who was not an ordinary person he was an army chief تو اس وقت circumstances میں ماضی کے اندر دیکھا جائے تو جو ایک پاکستان میں دونوں سائیڈوں میں میں سمجھتا ہوں اس transfer پاکستان دونوں سائیڈوں پہ پاکستان بھارت relationship کو اس کا political فائدہ لیا جاتا تھا ہمیشہ آج بھی لیا جاتا ہے بلکہ بلاول بھوٹو نے کہا ہے اس بات کا کہ election جب آتا ہے تو کوئی نہ کوئی حادثہ بھارت کے اندر ہوتا ہے انہوں نے اپنے ڈاؤٹس جو ہیں وہ بتائے اس میں اب اس سائیڈ میں میں نے آپ کو شاید بڑی دفعہ بتایا کہ defense کے budget کو رکھنے کے لیے کہ ہم نہیں ہوں گے تو بھارت آ جائے گا اب وہ ٹینک ٹینکوں کو زنگ لگ چکا ہے حالانکہ میں اس کو deny کرتا ہوں جنگیں چار کی ہیں شروع ہمیں ہمیشہ ہیڈ رائے گیا کہ بھارت جو ہے وہ آ جائے گا بھارت آ جائے گا بھارت کھا جائے گا لیکن چار جنگیں چاروں آپ نے خود شروع کی ہیں اگر اثر تو آپ ہیں میرا مسد دونوں نے تو جان نہیں شروع کی تو اس میں اب ان چیزوں سے آگے کس طرح جانا ہوگا ان چیزوں کو دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ جب گاڑی چلاتے تو فرنٹ دیکھتے ہیں فرنٹ سکرین سے دیکھتے ہیں پچھلے میرر سے دیکھ کر آپ گاڑی نہیں چلا پاتے تو اس وقت اگر دیکھا جائے ڈاکٹر جے شنکر صاحب کی باتیں اور بلاول بھوٹوں کی باتیں دونوں سے یہی ریفلیکٹ ہوتا تھا کہ both are not they are holding their position but they are not planning to move forward even in a single step کافی دیکھا جائے تو اس region میں کئی چیزیں نئی ہو رہی گیا اس وقت جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کل دو تین دن پہلے نیٹو نے جپان کے اندر اپنا آفس کھولا ہے پھر فلپین کے اندر اس وقت امریکہ is they are doing their naval exercises اس کے بعد جس طریقے سے اس وقت اکرین war جو ہے پیک پر جا چکی ہے اس وقت کیب کے اوپر مسلسل اٹیک ہو رہے ہیں جن کی تصاویر بھی آ رہی ہیں اور پوٹن دوسری سائٹ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ امریکہ is involved on assassination attempt on them through the Ukrainian Tony Bilker نے کہا ہے کہ we are not involved in it and we are not telling Ukraine how to fight their war لیکن tension is already there تو اس میں بھارت کیونکہ is rising as a regional power اور دوسرا بھارت کا influence on america matter effect so اس impacts میں اور پاکستان کے financial crisis بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جے شنکر صاحب نے snub کیا ہے انہوں نے کہا پاکستان's credibility is bleeding or going faster than the forex reserves تو ان کا پاکستان اپنا دنیا سے اعتماد ہوتا جا رہا ہے اپنے financial forex کا حوالہ دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اب بلکل بھوکے ننگے ہیں دونوں سائیڈوں پر foreign relation کے حوالے سے بھی اور آپ کے foreign reserve کے حوالے سے اور بات ان کی اگر دیکھی جائے تو کافی حد تک ٹھیک ہے فارکس تو ہے ہی نہیں ہے موجود ہی نہیں ہے فارکس کیا آپ کا ہونا ہے لیکن کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے ساتھ آپ کے relationship ٹھیک ہو you are completely isolated ایک فرد واحد ہے جو جا کے دنیا میں کوشش کر رہا ہے آپ کے نئے army chief china سے بھی پیسے وہ ہی لائے Saudi Arabia سے UAE سے بھی اور دوسرا کسی پہ china بھی آپ کے پاس صرف ایک ہی چوئیس ہے china میں ہمیشہ آپ کے سیگمنٹ میں کہتا ہوں کہ american they are in the pockets of indians indian diaspora اور ڈیلا بھی وہ آپ سے بات کریں گے american تو وہ انڈیا سے پوچھ کے بات کریں اتنا influence ہے اس کے بعد آپ کے پاس کیا بچتا ہے آپ نے خیرات مانگلی سعودی ریبیا بچ گیا وہاں سے لے لیے پیسے آپ نے کیونکہ آپ کے relationship ہوتے ہیں خیرات بیسے ڈالر بیسے اب آپ کے پاس صرف ایک ہی دروازہ ہے چائنہ کا ان کی منٹیں ترلے جاری ہیں آپ کے بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کے چیف جو ہے وہ ان کو کافی resources دے کر آئے ہیں کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے آپ ہم پہ اعتماد کریں آپ آئیں دوبارہ پیسے لگائیں انہوں نے آپ کو اٹھارہ 58 billion کا ایک لالی پاپ دکھایا ہے ابھی دیا نہیں ہے دکھایا ہے اور اگر اس پہ ہماری کئی بیگ پاہت شاپنگ کرنی شروع کر دی ہوگی کہ بڑا پیسہ آ رہا ہے لندن میں جائے گا لیکن ایک آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیونکہ اس وقت جو نظر آ رہا ہے اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے کوئی فرد واحد نظر نہیں آ رہا جو پاکستان کو بچا سکے کوئی ایک institution ایسا نظر نہیں آ رہا جو پاکستان کو بچا سکے ہمارے آرمی چیف وہاں گئے تھے لیکن آرمی چیف آرمی کے اندر اس institution کے اندر بھی کافی صفائی کی ضرورت ہے پتہ نہیں وہ کر پاتے ہیں کہ نہیں ورنہ پیسے جہاں سے بھی آئیں گے وہ فوراں لیک ہو کر لندن اور دبائی چلے جائیں گے کیونکہ اس وقت آپ جو جس جنابے کھڑے ہیں وہ صرف اسی وجہ سے کھڑے ہیں کیونکہ آپ کا جو پاکستان چلانے والے لوگ ہیں وہ ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے لیکن پاکستانی نہیں ہے یہی علمی ہے سب سے بڑا تو اب وہ کس طرح جاتے ہیں آپ کے آپ کی جوڈیشری دیکھ لیں آپ کے بندیال صاحب ایک پتلی گلی کے اندر فس چکے ہیں ہاں کل انہوں نے کیا کرنا ہے اب بہت میں ایک آخری بات اس پیاد کرنا چاہوں گا آخری پوائنٹ کے what is the situation ہمارے امیر المومنی نے کالا چشمہ پہن کر آہ ویلچیر پر بیٹھ کے جو انہوں نے قوم سے خطاب کیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ سیٹرڈے والے دن نکل کر باہر چیف صاحب کو سپورٹ دکھائیں تاکہ وہ پاکستان کا جو ہے آخری جو ہے last اپنا فیصلہ کر سکے اب وہ بتانا چاہوں گا کہ وہ ہفتے والا دن مغرب کا کیوں پک کیا گیا ہے اس کے بارے میں میں تھوڑا سا میں نے پڑا تھا اس کے بارے میں ایک تو کسی نجومی نے انہیں کہا ہے کہ وہ ہفتے والا دن جو ہے اور وہ ٹائمنگ مغرب سے گھنٹا ڈیٹ پہل ہے وہ ٹائمنگ بڑی perfect ہے اس دن آپ کو جو کچھ بھی ہوگا آپ کی حکمے جائے گا کیونکہ خان صاحب ہمیشہ قوم کے فیصلے جو ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں کسی سے پوچھ کے کہ کس وقت اٹیک کرنا چاہیے کس وقت نہیں جس طرح آپ کو یاد ہوگا جب آتے تھے ادھر سے فورم انویڈر تو اس وقت جو ہماری یہاں لوکل ہندو فوجیں ہوتی تھیں ان کو بتایا جاتا کہ تمہاری لڑائی کے لیے ید کے لیے کونٹ سے ٹائم تمہارے لیے فیزی بڑی تو افسوس کے ساتھ خان صاحب بھی سارے فیصلے اسی طرح کرتے ہیں کہ کسی سے طلاق دلوا کر کسی سے شادی کر لیے جائے تو وزیراعظم بن سکتے ہیں ڈیڑ من مرگیاں جلا دی جائے تو آپ کو یہ ہو جائے گا اور بندہ پہاڑوں سے اترے گا تو یہ ہو جائے گا سموندر کراس نہیں کرنا جنازے میں نہیں جانا این کے ساتھ کسی کو چیف منسٹر بنا دی رہا ہے تو کہ یہ ایک تو کسی نے ان کو یہ بتایا ہے کہ سیرڈے والے دن آپ جو کریں گے وہ برنہ تو یہودیوں کا دن ہے سیرڈے سیبت کی طرح دن لیکن خان صاحب بھی پتہ نہیں کیا بات ہیں شاید دوسری وجہ یہ ہے خان صاحب کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے اس دن لوگوں کو باہر نکال لیں گی کہ چینیز فارمینیسٹر آ رہے ہیں افغانستان کا فارمینیسٹر آ رہے ہیں خان صاحب ان کو بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کتنا انسٹیبل پاکستان کے حالات کیا ہیں اسی لٹروں لٹری میں یہ بتانا چاہتے ہیں چینیز کو اور افغانیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں دوبارہ نہ آنا ہم یہاں ایک دوسرے کو جوتیں مار رہے ہیں this country is not feasible to do any business کیونکہ خان صاحب کی نظریں جو ہیں وہ تختیں اسلام آباد پر ہیں تو وہ اگر سوچتے تو آگے پیچھے کر لیتے کہ چینی کا وزیراعظم چلا جاتا تو اچھا تھا پہلے بھی جب پچھلی دفعہ کچھ شانے جب یہ کنٹینر پہ تھے تو انہوں نے کوئی مرسی شو نہیں کی تھی ملک کے لیے لیکن دکھ کی بات ہے کہ واحد ایک ایسا ملک ہے جس میں لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ انگلیش نہیں پڑھنی لکھائی پڑھائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ کو جہاد کرنا ہے آپ میں جہاد کرنے پاکستان کہتے ہیں مجھے بتایا جاتا تھا چیما صاحب دو چیزیں کہ پاکستان اسلام کے لیے بنا ہے یہ اسلام کا قلعہ ہے یہ ٹوٹ نہیں سکتا لیکن قطر میں اس کے ٹوٹے دو آج بھی کہتے ہیں اسلام اسلام پاکستان واحد ملک ہے اسلام کا قلعہ ہے کہتے ہیں یہ ختم نہیں ہو سکتا حالانکہ دو ٹوٹے اس کو ہو چکے ہیں تو دیکھیں پھر یہ اس طرح کی باتیں کرنے سے کیا فرق پڑھتے ہیں صاحب امید تو بہت سارے لوگوں کو یہ تھی کہ شاید بلاول بھٹو زرداری کا پرسپیکٹیو ایک نیا فریش پرسپیکٹیو ہوگا لیکن بلاول صاحب نے کہا کہ جب تک انڈیا ٹری سیونٹی کے کو ریویو نہ کرے ہم بات نہیں کریں گے ڈاکٹر جے شنکر نے یہ کہا ہے کہ اٹھیں کافی کی سمیل لیں جو ہے وہ ٹری سیونٹی کبھی ریویو نہیں ہوگا اور آپ یہ بھول جائیں بلکہ ہم تو بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ازاد کشمیر لینے آنا ہے آپ سے سو ایک ینگ فورن منسٹر جس کی عمر چھتی سال ہے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی یوت بھی یہی سوچ رہی ہے جس طرح بلاول بھٹو زرداری سوچ رہے ہیں یا اس طرح اگر سوال کروں کہ کیا یہی پاکستان کی ڈیزائر ہے کہ ہم بلاول نے کیا یہ موقع ضائع کر دیا ہے کہ وہی پرانی باتیں کر کے جو ہے وہ جو جو پرانے جو کریشی صاحب کرتے تھے یا باقی لوگ کرتے تھے وہی باتیں کر کے انہوں نے اپنا وقت بھی ضائع کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں وہ جب تک ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں وہ آزاد نہیں ہیں وہ کوئی بات آزادی والی نہیں کر سکتے تو ایک ساتر سال کا فورن منسٹر ہو یا چھتی سال کا فورن منسٹر ہو آپ کو لگتا ہے کہ بلاول بھی اتنے ہی قید تھے یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے جو بات کی ہے یہ جسٹیفائیڈ ہے بلاول صاحب نے جو ایک ٹاف سٹانس لی ہیں جو میں میری ساری یہ بتاتی کہ بلاول بھٹو صاحب ڈکٹیشن لے کر گئے تھے وہ ڈوسی کے اس سے باہر نہیں نکلے انہوں نے پیس پائیٹی کا انہوں نے بتایا ہے یہ بلاول بھٹو صاحب نے اپنی پیس پائیٹی کی پوزیشنی بتانے کی کوشش کی ہے انہوں نے question کیا ہے بلکہ انہوں نے question کیا ہے انہوں نے کہا آپ نے آج تک مجھے کسی terrorist کے ساتھ بیٹھے دیکھا ہے میری کی طرف سے صفائیاں پیش کرتے رہے ہیں لیکن پاکستان کی طرف سے صفائی پیش نہیں کر سکے کیونکہ this is beyond his pay rate وہ میرے خیال میں وہ جا کے بھارت کے اندر بالخصوص بھارت کے اندر بات یہ آپ کا civilian foreign minister جو ہے اس کے it is beyond his پہ سارے یہ چیزیں discuss کریں کشمیر کے بارے میں بھارت کے ساتھ بلکہ اس کا اس کی میں سب سے بڑی بات بتاتا ہوں جو انٹرویو دیا ہے انہوں نے بلاول بھٹو صاحب نے discuss کیا گیا وہاں پہ انہوں نے question دوسری سائٹ سے کیا تھا ڈسائی صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان میں ہم نے جب بھی دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے آگے سے پٹھان پورٹ ہوا ہے آگے سے گارگل ہوا ہے اس کا جواب نہیں دے سکے بلاول بھٹو صاحب تو وہاں پہ جا کے کچھ چیز commit کرنا تو بہت دور کی بات تو بہت دور کی بات یہ وہ اپنی وہ اپنی line سے ایک انچ پہ باہر نکل کے نہیں کھیل سکے بلاول بھٹو صاحب نہ کھیل ان کو پتا ہے ان کو کھلنے کے consequences کیا ہو تو در حقیقت میں جس طرح آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت بھی پاکستان جو ہے وہ چلایا جنسی ہیں چلا رہی ہیں اس وقت یہ یہ جو جمہوریت ہے کچھ جمہوریت نہیں ہے میں ایک ارز کرنا چاہتا ہوں کل عبران ریاض نے وہ عرشت شریف کے عرشت شریف کی جو پریس کانفرنس پریس کلم کے اندر جو تھی اس میں بڑی انہوں نے تقریر کی ہے ان کی ایک بات مجھے اس میں سے بڑی اچھی لگی یہ بات حقیقت ہے انہوں نے کہا ہے سیاستداروں کو تو بلیم کس طرح کرو گے یہ تو خود مظلوم ہے وہ کہتے ہیں نون لیگ والے جو کئی منسٹر تو مجھ سے پوچھتے ہیں کئی کہ پاکستان چاہ رہی ہے کہ چلے جیئے تو ساڑا کی فیوچر ہے سی آج جانے کل جانے تو وہ انہوں نے بھی یہ کہی بات اب یہ ڈھکی چھپی باتیں کوئی نہیں ہیں کہ کون چلا رہا ہے پاکستان میں خود آپ کو مسلسل کہتا ہوں کہ یہ سارے سیاستدار جو ہیں سارے ہائی بلڈ ہیں بچے ہیں انہوں نے اب بچے جوان ہو چکی ہیں کئی بچے ٹھیک ہوتے ہیں کہ خراب ہوتے ہیں کئی دیکھو نا خان صاحب نے بچے دیکھنا دیکھنا بڑے ہوکے تھے ڈیڈی تو میرے چینڈا ماری سی ڈیڈی تو فلانے در باجوا صاحب آپ نے کہا تھا سمبلیاں توڑ دیں میں نے توڑ دی تھی باجوا صاحب آپ نے مجھے ہر چیز تو ان پہ پھینک رہا ہے تو یہوں کیوں نہیں کرتے اب مجھے ایک آج آپ سے سوال کرتا ہوں آپ بلاول بھٹوں کو میں ایک منٹ کے لیے سائیڈ پہ رکھیں اندر ہوں امیر المومنی نے آج ہمارے نے کہا سب کچھ انہوں نے ختم کر دیا پہلے وہ کہتے تھے میں نے چار لوگوں کا نام ریکارڈ کر کے رکھ دیا مجھے کچھ ہوا تو وہ چار لوگ مجھے مارے پھر انہوں نے کہتے رہے ہیں کہ زرداری مجھے مروانے لگا پیسے دے دی آج انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا پہلے بھی دو اٹیک مول پر ڈلٹی ہاری نے کیے تھے آگے بھی مجھے کچھ ہوا دو ڈلٹی ہاری ہو اب آپ آپ مجھے یہ بتائیں آپ اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں اس پہ موٹو ایکشن کیوں ہی لیا جا رہا ہے کہ ایک سرونگ آدمی ہے ریٹائر نہیں ہے باجوا صاحب تو چلو چلے گئے نا حالانکہ وہ بھی ان کے آرمی چیف ہیں لیکن ایک سرونگ آدمی کے اوپر صدح الزام لگایا جا رہا ہے کسی ادارے کا یہ فرض نہیں بنتا کہ ان سے پوچھے کہ ہمیں پروف دیں اور اگر ان کے پاس پروف ٹھیک ہے تو سائٹ ڈلٹی ہاری کو ریموف کریں اگر نہیں تو امران خان کو اوپر کیس کریں ان کو جیل میں دیں کہ آپ ایک سرونگ آفیسر who is committed for پاکستان and loyalty to پاکستان and you are you are you are saying that he is he has attacked on you twice before and now he is he is planning to kill you again اور یا پھر اگر وہ اتنا سارا کوئی department اگر طاقت ہو رہا ہے تو پھر بلاوال بھوٹو جا کے وہاں پہ کس طرح بات کر سکتے نہیں کر سکتے کس طرح کریں اور دوسری ایک بات یہ ہے نا کہ بلاوال بھوٹو اور ان کی پائٹی کو پتا ہے کہ اگلہ پرائنسٹو اس میں بننا وہ کسی کو offend کر سکتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوگی وہ تو ڈکٹیشن لے کر کہیں یہاں سے پوچھ گیا ڈیڈی میں کیا کیا باتیں کروں گویا بڑے اچھی جگہ گھوم پی رہا جا کے کیا فرہ پڑ دا وکیشن باز دیو میں تو کہتا رہا ہوں ان کو جانا نہیں چاہیے تھا وہ جائے شمکر نے کہا کسی نے پوچھا ان کا دورہ کیسا ہے اس نے کہا تینکیو بٹ نو تینکیو اس نے کہا وہ آئے ہیں اسی ایسیو کے لیے وہ کون سا بھارت کے لیے کہے ہیں آئے ہیں یہاں پر اور یہاں سے وہ پچاس دفعہ کہا کہ گئے ہیں براوال بھوٹوز ایسیو میں سب سے بڑی بات ہے آپ کیا لے دے کیا سکتے ہیں ایسیو کو نہ کچھ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں نہ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں پھر جانے کی کیا ضرورتی وہ آپ ساتھ اتنے لوگوں کو جاز پر اٹھا کے لے گئے ہیں لیکن کون پوچھے ہمارے دوسرا جو مغل شہزاد ہے وہ اندر میں بیٹھا ہے وہ جو اپنے کینگ چارلز کا پوپی کا بچہ ہے جو وہ چودہ کنٹریز ہیں بارہ ملکوں نے ان کو لیٹر لکھا ہے کہیں گے چارلز کو بارہ ملکوں نے تین انہوں نے اس میں سے شرطیں رکھیں انہوں نے کہا ہمارے یہاں سے جو لوٹ کے لے گئے چیزیں وہ آپس دو ہمیں ہمیں جو ہمارے اوپر ظلم کرتے رہے اس کے پیسے دو اور یہ تین شرطیں انہوں نے لکھ کے بے جائے اور تیسرا انہوں نے کہا انہوں نے کہا ہمیں کلوریلائز کرنے کے لیے معافی مانگو رشی صونکس اگلے دن قویسٹن کیا گیا یہ کہ آپ ہم سے معافی مانگے بڑھتا نہیں صرف اس مقرد دنیا میں بارہ ملک رہے چکے جو وہ بھی کالومنیز نہیں ہے سسٹم ان کا اپنا ہے اور سب سے بڑی بات دیتا تو بلیز اور جمیکہ آپ کو چھوڑنے لگے ہیں بالکل بات آپ سامنے آ چکی جمیکن بھی چھوڑ رہے ہیں ان کو بلیز بھی چھوڑ رہے ہیں اور کہ آسٹریلین پرائیم نیسٹر سے بھی کوئیسٹن کیا گیا لیکن وہ بول کر گئے لیکن یہ اس کے حالات ہیں ہمارا ہمارے پرائیمزیو صاحب وہاں جا سرکاری خرچے پہ وہاں بیٹھیں پچاس لوگوں ساتھ لیں گے لیکن کو پوچھنے والا ہو تو تب میں صدار یہ کونسا سسٹم ہے کونسا میں تو اب کنٹری کہتے بھی بھی شرم آتی پاس سنگو کہ یہ کنٹری کونسا ہی کنٹری ہوتا ہے جہاں لائن آرڈر ہو جن کا کوئی کانسیٹیوشن ہو جن کے کوئی زمیر ہو جن کا کوئی پوچھنے والا ہو کوئی اکاؤنٹیوشن ہو کوئی ریٹ آف لاؤ ہو کوئی باؤنڈریز ہو وہاں پہ ان کی سابرنٹی ہو یہ ساری ساری فنڈامینٹلز آف 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 آنٹری ایسا آزا نیشن لیکن یہ افسوس کے ساتھ اب تو میرا مقصد ہے کہ اب آپ جس طرح میں مجھے پہلے اتراز تھا کہ چائنہ آتا تھا چائنہ نے کیا بینک آف چائنہ کی برانچیں آپ نے آر شہر میں کھولی تھی ہر شہر کے اندر آپ نے چینیز زبان کے سپول بھی کھول لیے تھے اور آپ نے پچیس تیس پچیس سو تین ہزار لڑکیاں بھی بیج دی تھی چینیز کے آگے تو میرے خیال میں وہ دور دوبارہ آئے گا اور پھر نئے سرے سے آپ کونوں نے کوئی تھوڑا سا دکھایا 58 ملین ڈالر کی ہم ٹرین بناتے ہیں آپ دیکھیں آپ ان سے کتنا سا کھیلتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ لیکن میرے خیال میں you need somebody regardless who somebody to make tough decisions rough decisions and tough decisions otherwise اس وقت آپ باہر ملک ہیں میرے خیال میں جو negatively going to the destruction moving towards destruction میں آج اگلے دن بعد اس میں سوچ رہا تھا کہ پاکست as a بحسیت اسلام آج آپ پھر آپ نہیں کھڑے بحسیتیں مسلمان سب سے بڑا لاس ہمارا 1400 سینچوری میں 1450s کے آس پر i believe it was 1458 جب جرمنی کے اندر پریس سے جاد ہوئی تھی سب سے پہلے جو ٹرکش تھے انہوں نے کہا تھا یہ فیترہ ہے تین سو سال گیپ دیا تھا انہوں نے پریس پریس کو کہتا تھا یہ فیترہ ہے